میں اور یونیورسٹی میں سب سے بڑی ایک نتیادت رہی اور بہت اچھے کام تھی میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بعد میں میں ایکزائل میں گیا جب شہید دل فکرانی بٹو کی ایسیسینیشن ہوئی میں اور جناب شہر محمد خان شہر پاؤ صاحب حیات خان کی بڑے بھائی وہ میرے چیف انجیلئر تھے میں اس کے ساتھ ایس ڈیو اور پھر ایکسین تھا اور ہم دونوں ایکزائل میں شلی گئے ایکزائل میں جانے کے ساتھ ساتھ وہاں میرے پرانے پیپر پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو میرا بھی پتہ شنا کہ میں وہاں گیا ہوا ہوں تو ہم اکٹے ہو گئے ان دنوں سختی اتنی تھی کہ یہاں جنرل جوالحق کی سختی اپنی چگہ اور وہاں جوہے نا جنرل جانجیب اور باب ہمارے امبیسیڈر واقع تھے اور انہیں ہمیں کہا کہ ملکی قطب کی جو قانون ہے اس کا خیال رکھے اور باقی جو نہ آپ پہ کوئی قطع نہیں ہے آپ بے شک پارٹی کو چلائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی میں چبیس سال جوہے نا پاکستان پیپر پارٹی کے ساتھ کہ جب محترمہ شہیر بن عزیر بٹوس ہے اور لندن کے لئے تھی فیصل بھی ہوئی تھا وہ وہاں سے آئی تھی دوبئی میں ان کا جوہے نا سیشن تھا اور ہمیں وہ مدھو کر کے ہم دوبئی میں میٹنز کے لیے پیچھا دیتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہم کسی نئی پارٹی میں نہیں آئے ہیں اپنے گھر میں ہم واپس آگئے ہیں اسلام آباد میں فیصل کریم کنڈی اور عثمان ترقائی کی نیوز کانفرنس آپ نے ملائزہ کی کل ادم تنظیم کے سابق کمانڈر اور انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا گلزار امام شمبے نے اپنی دہشتگرد کاروائیوں پر معافی مانگ لی کل ادم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی اور براس کے بانی رہنما گلزار امام عرف شمبے کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا میڈیا سے گرفتگو میں مطلوب دہشتگرد نے اپنی